میری اکل نہیں مانتی کہ مطلب ایک ٹیرین کیس میں آپ نے اتنے ٹائم کا لے کے آپ نے کرنا کیا ہے ڈی اے نے ٹیسٹ کروانا ہے وہ ہو چکا ہے آپ نے کوئی اور جگہ سے کوئی ثبوت لانے ہیں وہ دونوں آپ کے سامنے آفیڈیوٹ مجھے تو سمجھ گیاری یہ ٹائم کیوں چاہیے دیکھیں مجھے اتنا ہی غصہ ہے جتنا کہ شاید عمران خان صاحب کو ہو کہ عدم اعتماد کیوں لائیا گیا اور ایسے پوائنٹ پر کیوں لائیا گیا لیکن اب جو لانے والے ہیں اللہ جانتا ہے کہ وہ کس وقت کیسی پوزیشن میں ہیں اگر آج الیکشن میں جاتے ہیں تو ان کو جو مطلب جو ان کو بہت ہی جو زلت کا سامنہ ان کو کرنا پڑے گا وہ بھی ان کو پتا ہے نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے کیونکہ ان کو پتا ہے مریم دا کے چیک کر لیں کہ لوگوں کا اوامی ریاکشن کیا بنتا ہے ایک تھوڑا سا وہ بنا لیں گی تو پھر نواز شریف صاحب آ جائیں گے ایک بیانیاں ذرا بیلد کر لی جائے کیونکہ پی ڈی ایم کا اس وقت تو لیکتوں کو بیانیاں ہی نہیں ہیں اب وہ ووٹ کو عزت دینے کے بات پتہ نہیں اور کس کو عزت دینے کی بات کریں گی لیکن پوائنٹ آف کنسرن جو ہے ریحان صاحب وہ یہی ہے کہ اگین میں کہہ رہی ہوں کہ آج آپ دیکھ لی جائیں اسلامباد ہائی کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب پھر پیش ہوئے آپ نے پہلے بھی مدت طلب کی آپ کو پہلے بھی ٹائم دیا گیا اب آپ نے پھر ٹائم لے لیا ہے تو آپ دیکھیں نا میری اکل میری اکل نہیں مانتی کہ مطلب ایک ٹیرین کیس میں آپ نے اتنے ٹائم کا لے کے آپ نے کرنا کیا ہے ڈی اے نے ٹیسٹ کروانا ہے وہ ہو چکا ہے آپ نے کوئی اور جگہ سے کوئی ثبوت لانے وہ دونوں آپ کے سامنے آفیڈیوٹ مجھے تو سمجھ یاری یہ ٹائم کیوں چاہیے مطلب ٹائم اس لیے چاہیے کہ آپ پولٹیکلی ایسی پوائنٹ پہ لے جائیں سیچویشن کو تاکہ آپ کے اوپر تو کوئی بھی ہاتھ نہ ڈال سکے اور آپ ایسے بتا دیں کہ مجھے اگر اریسٹ کرنے کی بات یا تو حکومت نے کی یا کوئی عدالت سے ایسا فیصلہ آیا تو دیکھیں جی عوامی ریاکشن کیا ہوگا ملک جو ویسی دیڑھ بیڑا گھرک ہوا ہے مزید اس پہ بیڑا گھرک ہو جائے گا تو ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کا ٹائم بائے کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر چیز میں ٹائم بائے کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن کے توہین اطارت میں کبھی ہے فواد چودری صاحب کراچی میں ہے اس دن وہ صبح ساڑھے پانچ ویجے لہور سے برامد ہو جاتے ہیں پتہ نہیں اب کراچی کونسی فلائٹ اتنی چلتی چلی جاتی ہے شام تک تو وہ کراچی میں تھے حسد عمر صاحب کراچی میں تھے مطلب آپ کو بلایا جا رہا ہے رہ گیا ایک سینٹ میں آپ کی اب موجود کی ہے آپ کیا کر لیں گے اس کے ساتھ وٹ پاورز ڈیو ہاف اور اگر یہ واقعی ادارے کے سہارے کھڑے ہیں پی ڈی ایم والے جو کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی اگر ان کی نیوٹرالیٹی بھی ان کے کیس میں وہ بھی ایک جانبداری کے میں کاؤنٹ ہوگی نا کہ اگر آپ نیوٹرالیٹی آپ نے کب آزمائی اور نیوٹرل کب سے ہوئے اور یہ جو چار گاڑیاں یہ خود چیزوں کو متنازع بناتے ہیں مجھوں سمجھ نہیں آتی اس حکومت کے عقل پہ ماتم کیا جائے کہ مطلب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ایف آئی آر پڑھ لیں تو ایف آئی آر پڑھ لیں تو پولیس والوں کو بھیجنا تھا نا بھائی یہ چار انمارک گاڑیوں کو کیوں بھیجا حکومت تو کہتی یہ سیاسی کیس نہیں ہے یہ تو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے ایک درخواست دی تھانا کوسار کے اندر اور اس کے اوپر ایکشن ہوا تھانا کوسار میں آپ کو لگتا ہے کہ میں ایف آئی آر کٹاؤں گی تو چار گاڑیاں مجھے بھی مل جائیں گی مطلب عجیب سی بات ریحان صاحب اتنے بے وقوف تو نہ آپ ہیں نہ سادہ ہیں اتنے اچھا ایک طرف سے کاروائی ہو رہی ہے دوسری طرف سے ریلیف مل رہا ہے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے اب عمران خان صاحب کی اس وقت آپ کو پولٹیکل سٹرٹیجی کیا دکھائی دی رہی کیا صرف ایک ادھارے پر ریلائے کر کے بیٹھے ہوئے کہ ایک اور پٹیشن کر دی ہے وہاں سے ریلیف مل جائے گا یا پھر یہ جو انسائٹمنٹ والا الیمنٹ ہے کہ فواہ چوہی صاحب نے کہا بائیس کروڑ عوام نکلے اور غداری کریں پھر عمران خان صاحب کارکنان کو یعنی ان کے لوگ جو ہے وہ بلا لیتے ہیں زمان پارک پہنچے فوری طور پر یا یہ آپشن جو ہے وہ بچا ہے تیکھیں بہت کنفیوزنگ ہے اس وقت کوئی بھی ناریٹیو بیلڈ کرنا مطلب مجھے خود سائیڈ لینا یا کوئی پوزیشن لینا مطلب نیوٹرل رہتے ہوئے بھی کسی کو غلط کو غلط کہہ دینا دونوں ہی غلط کر رہے ہیں حکومت بھی غیر آئینی اقدام کر رہی ہے اگر وہ الیکشنز کو ڈیلے کرتی ہے اگر یہ نئے مردم شماری کا معاملہ یہ بیلڈ کرتی ہے اگر یہ اس نوے دن میں ساٹھ دن میں الیکشنز نہیں ہوتے اور یہ الیکشنز آگے جاتے ہیں تو یہ غیر آئینی ہوگا اس میں آئین بہت کلئر ہے یہ نہیں کرنا چاہیے دوسرا عمران خان صاحب نے جب اسیمبلیاں توڑی تھی وہ بھی آئین میں درج ہے طریقہ کار انہوں نے اسی طریقہ کار کو فالو کیا تھا تو اب آئین تو انہوں نے بھی فالو کیا یہ جب غیر آئینی اقدامات اٹھائیں گے دیکھیں میں ان کو بھی یاد دلانا چاہتی ہوں پی ڈی ایم کو خدا کے واسطے یہ دوہزار اٹھارہ نہیں ہے آپ ابھی الیکشنز ہار کے ابھی آپ رونا دھونا آپ کا نہیں چل رہا آپ چار سال پونے چار سال ایک عمران خان صاحب کی حکومت کو لانت بلامت کی جاری تھی آپ نے آکے ان کو ایک سیونگ ریس دے دیا اب آپ دوہزار اٹھارہ سے باہر نکلا ہے کیونکہ اس وقت آپ کی کوئی بنیادی کوئی آپ کی شہرت نہیں ہے کوئی آپ کے لئے اچھی باتیں نہیں سوچ رہا نہ کوئی اچھی باتیں کر رہا ہے نہ وہ سمجھتے آپ کے دل میں کتنا درد ہے ابھی تو آئی ایم ایف نے آکے بیڑا گھر کرنا ہے ہماری ایکانومی کا مزید وہ اس کا بھی انتظار کر لیتے ہیں وہ بھی بیڑا گھر کنوں نے کروایا ہے یا آپ کو ڈار صاحب جو پہلے تین میں ماہ پہلے کر سکتے تھے مفتہ صاحب اس کو پورے لگ رہے تھے مطلب یہ تو عجیب سی بات ہے نواز شریف صاحب وہاں سے بیٹھ کے جی تنظیم سازی کون کرے گا عرشتداروں کو وہ کر دو تو اس لیے پوزیشن لینا مشکل ہے لیکن ہاں جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے تو یہ میں کہنا کہتا چاہوں گی کہ عمران صاحب خان صاحب کے لیے easiest way incitement ہے اور وہ وہی کرتے رہیں گے تو فواد چودری کو پکڑنا ایک I think was a beginning of incitement کو روکنا ہے یہ شاید عمران خان صاحب کے لیے تو اچھا ہوگا لیکن شاید ملک و قوم کے لیے اچھا نہیں ہوگا صاحب مجھے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے